بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ بارٹنی کا جو ہے وہ first lecture ہے تو ہم اپنے بارٹنی کے lectures کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے اور میں آپ کو اپنے lecture میں یہ بھی بتایا کروں گی کہ ہمارا کونسا جو ہے وہ question long question ہے کونسا short question ہے تاکہ آپ کو پیپر میں کسی حوالے سے کوئی confusion یا کوئی آپ کو problem نہ ہو آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمارا long question ہے اور یہ ہمارا short question ہے یعنی یہ پیپر میں ہمیں long question کے حوالے سے آ سکتا ہے یہ شارٹ کوسٹن کے حوالے سے اور یہ ہمیں امپورٹنٹ ایم سی کیو آ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ہر ٹاپک کو بہت ایزی وے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے انٹرسٹنگ وے میں لے کر چلیں گے تو بارٹنی آپ کے لیے تف سبجیکٹ نہیں ہوگا جیسے کہ اگر بارٹنی کی جو ہے وہ آپ کو سمجھنا آ رہی ہو بعض دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ بارٹنی ایک ٹرائے سبجیکٹ ہے لیکن ہم پکچرز کے ساتھ پلانٹس کی اور اس کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ وے میں انشاءاللہ لے کر چلیں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وارسز کے اوپر ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا ڈسکرپشن میں میرا وارس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی کنفیون ہوتی ہے یا کسی کا کوئی کوسن ہوتا ہے تو وہ میرے وارس ایپ گروپ کو جائن کر سکتا ہے ادھر ہم سٹڈی کے ریلیٹیڈ آپ کا جو بھی کنفیون ہو جو بھی آپ کو کنفیون ہو اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر کے انشاءاللہ اس پرابرم کو سالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں جو آج کا ہمارا جو ہے وہ فرسٹ ہمارا آج کا لیکچر ہے جو ہمارا فرسٹ آج ٹاپک ہے وہ ہمارا کیا ہے دا وائرسز تو وائرسز کیا ہے وائرسز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں نان سیلولر انفیکشیس انٹیٹیز وچھ کنٹین آر این اے اور ڈی این اے یہ نان سیلولر انفیکشیس انٹیٹیز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی آرگنیزم کی باڈی کے اندر انفیکشن کو کاز کرتی ہیں اور ان کے اندر آر این اے اور ڈی این اے ہوتا ہے یہ نان سیلولر ہوتی ہیں یہ اگر باہر سراؤنڈنگ میں یا انوائرمنٹ میں ہوں تو یہ نان لیونگ ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی کہ آرگنیزم کی باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ لمنگ ہو جاتے ہیں اور آرگنیزم کی باڈی کے اندر انفیکشن可能 کرتے ہیں اور یہ اینکیسٹ ہوئے ہوتے ہیں پروٹین کوٹ کے اندر اور ہوت کو ریپروڈیوز کرتے ہیں صرف لمنگ سیلز کے اندر اگر ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں کہ وائیرسز کی ہسٹری کیا ہے تو جو word virus ہے وہ ایک لائٹن ورڈ سے ڈرائیو ہوا جس کا میننگ ہے venom یعنی کہ poisonous substance اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اینی ڈیزیز کازنگ سبسٹانس یعنی کہ ایسا سبسٹانس جو ڈیزیز کو کاز کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے وائرس ہے 50 years before جو ہے الیکٹران مایکروسکوپ سے اس کے ڈیویلپمنٹ ہوئی وائرس جو ہے وہ اگزیسٹ ہوا اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا گیا large group of a cellular disease causing agent کے طور پر جو کہ کمپوز ہوا ہوتا ہے نیوکلیک ایسٹ سے اور پروٹین کے جو ہے وہ کوٹ کے اندر کیپسول ہوا ہوتا ہے ال پاسچر یعنی کہ لویس پاسچر نے 1884 میں اے میر نے 1886 میں اپنی سٹڈی کے دوران موزیک ڈیزیز ایک ٹوبیکو پلانٹ کے اندر انہوں نے سٹڈی کیا انہوں نے ایکزیبٹ کیا کہ یہ ڈیزیز ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اپنے ہوسٹ سے دوسرے کے اندر under controlled laboratory conditions میں اس وطہ سے انہوں نے کہا کہ وائرس کی نیچر جو ہے وہ clearly established نہیں ہوئی تھی ان کے ایکسپیریمنٹ میں because neither of these viruses could be grown in a pure culture by method available at that time اس time پہ جو method available تھے تب وائرس کی جو ہے وہ growth نہیں ہوئی تھی pure culture پر 1892 میں ڈی لوانو وسکی نے جو ہے وہ extract جو ہے وہ tobacco plant سے لیا اور اس کے اس نے دیکھا کہ وہ جو tobacco plant ہے وہ suffering تھا موزیک ڈیزیز کے اوپر جب انہوں نے اس کا extract جو ہے اس کو pass کیا through filter able انہوں نے اس کو filter able سے گزارا to prevent the passage of bacteria تو اس نے bacteria کو pass out نہیں ہونے دیا تھا وہ filtrate جو ہے وہ able کرتا تھا infect healthy tobacco leaves کو کہ وہ کیا کرتا تھا ان کو tobacco leaves جو تھے ان کو جو ہے وہ بچاتا تھا وہ filtrate کے tobacco کے اندر جو ہے وہ موزیک ڈیزیز as a result of this experiment experiment کا result ہمارے پاس کیا نکلا کہ these disease causing agent were named as filtrable viruses انہوں نے اس کو کیا نام دیا filtrable viruses کا in 1892 میں m.bejernik نے establish کیے کچھ viruses ان کی اس نے replication کا method دیکھا کہ وہ تمام living things کی طرح common ہیں اسی طرح سے اس نے اپنی further جو ہے وہ establishment کی disease causing filtrable viruses کے اوپر کے کس طرح وہ host cell میں multiply کرتے ہیں later ft.word اور f.d.halele نے بھی independently جو ہے discover کیے some viruses جو کہ infect کرتے تھے bacteria کو اور انہوں نے اس time پہ انہوں نے ان viruses کو bacteria phages کہا جو کہ eater of bacteria ہیں جو bacteria کو کھا جاتے ہیں اور simply phages کا انہوں نے ان کو name دیا ان کے discovery کی establishment سے viruses جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ infect کرتے ہیں اور disease کو cause کرتے ہیں major biological three major biological group انہوں نے جو ہے وہ define کیے جس میں animal plants اور bacteria تھے 1935 میں w.stanelay نے demonstrate کیا structure of plant viruses tmv tobacco mosaic virus کی اس نے crystallize کیا viruses کو اور اس نے show کر کے دکھایا largely composed of protein کو بعد میں other scientists نے اسی طرح ان crystals کو جو کہ small تھے but constant amount of RNA ان کے پاس ہوتی تھی انہوں نے اس پر chemical study کی اور انہوں نے کچھ viruses کے اندر revealed کیے کچھ انہوں نے contain dna in addition to protein کے dna کے ساتھ ان کے اندر کچھ protein بھی present ہوتی ہیں but no virus has been found to contain both dna and RNA لیکن کسی بھی وائرس میں دونوں dna یا rna جو ہے وہ found نہیں ہوئے تھے اس کے علاوہ nucleic acid some viruses کے اندر پایا جاتا تھا جن کے اندر کے lipid contain کرتے تھے some contain small amount of carbohydrates conjugated to their protein components کچھ کے اندر جو ہے وہ carbohydrates پایا جاتے تھے جو کہ conjugated ہوتے تھے کچھ protein component کے ساتھ largest and most complex viruses ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے pox viruses یہ آپ کا بہت زیادہ important mcqs ہے جو کہ کمپوز ہوتا ہے اور several internal compartments کے ساتھ surrounded by membranes next ہم دیکھتے ہیں characteristics of viruses یعنی viruses characteristics کہ آتے ہیں تو ادھر chief characteristics ہیں viruses یہ آپ کو شارٹ کسن میں بھی آ سکتا ہے they are disease causing agent یہ disease cause کرتے ہیں small ہوتے ہیں اس وجہ سے invisible ہوتے ہیں in the light microscope and able to pass through filter that retain most of the bacteria they do not multiply in culture designed to the sport growth of bacteria they are non-living outside in the host cell host cell کے باہر یہ کیا ہوتے ہیں non-living ہوتے ہیں composed ہوئے ہوتے ہیں nucleic acid dna اور rna سے اور ان کا core جو ہے surrounded ہوا ہوتا ہے protected protein کے ساتھ جس ہم کہتے ہیں core called capsid dna اور rna functions as a viral genome dna اور rna جو ہے وہ function کرتے ہیں as a viral genome those contain rna contain an unusual biological property of hemming genetic information permanently encoded in rna ان کے اندر جو genetic information ہوتی ہے وہ permanently encoded ہوئی ہوتی ہے ان کے rna کے اندر next ہمارے پاس آتے ہیں types of viruses generally viruses جو ہے ان کو divide کیا گیا ہے following types میں first of all آتے ہیں animal viruses they cause disease in a man another animal یہ disease cause کرتے ہیں man کے اندر اور other animals کے اندر یہ usually consist of dna core protected by capsid یہ usually dna کے پر consist کرتے ہیں اور protect ہوئے ہوتے ہیں by capsid plant viruses plant کے جو viruses ہوتے ہیں یہ disease cause کرتے ہیں plant کے اندر plant viruses کے اندر consist کرتے ہیں rna core surrounded by protective protein coat ہوتے ہیں ان کے اندر بھی for example tmv یعنی کہ tobacco mosaic virus retro viruses یہ special group ہے viruses کا جن کے پاس rna ہوتا ہے as their genetic material اور یہ serious disease cause کرتے ہیں such as aids in acquired immunodeficiency syndrome gemini viruses یہ plant viruses ہیں جو کہ contain single strand dna as a genetic material next ہمارے پاس ہے morphology of viruses size and shape یعنی کہ ان کی morphology کیسی ہے ان کے size اور shape پہ بات کریں گے viruses جو ہیں وہ vary کرتے ہیں greatly in size and shape smallest ہوتے ہیں simplest ہوتے ہیں structurally complex ہوتے ہیں infectious viruses are virons اور infectious viruses کو کہتے ہیں virons اگر ہم ان کے size کی بات کریں تو ان کی range 20 سے 350 nanometer تک ہو سکتے ہیں most viruses کی range ہوتی ہے 10 to 300 nanometer تک ہوتی ہے poliomyelitis yellow fever and foot and mouth disease causing viruses are smaller in size ہوتے ہیں ان کا diameter 25 nanometer تک ہوتا ہے جب small سمال پاکس وائرس ہے وہ لارجر ہوتا ہے 250 nanometer diameter کا ہو سکتا ہے اسی طرح سے most virus میر less than 150 nanometer تک ان کی میرمنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ visible ہوتی ہیں only under electron microscope تو یہ size جو ہے جو ہم نے پڑھا poliomyelitis yellow fever اور small پاکس کا جتنے بھی ہم نے ادھر وائرس پڑھے ہیں یہ آپ کو short question کے لیے بہت زیادہ important ہے next اگر ہم دیکھیں ان diagram کی بات کریں تو اس diagram پہ آپ کو ان کی morphology range نظر آ رہی ہے یعنی یہ ہمارے پاس مام وائرس ہے 152 250 nanometer تک ہو سکتا ہے ہرپس simplex 100 to 150 nanometer ہو سکتا ہے influenza virus 80 to 120 nanometer ہو سکتا ہے adeno viruses 60 to 90 nanometer ہو سکتا ہے اس کے بعد ایسے ہی papo وائرس کا بتایا گیا ہے turnip yellow mosaic وائرس کا بتا یا ہے alfalfa mosaic وائرس کا بتا یا گیا ہے tobacco mosaic وائرس کے آپ کو دکھا گیا ہے اس کے بعد t2 phage پہ اتنی لیندھ ہو سکتی ہے x phage پہ اتنی لیندھ ہو سکتی ہے اور اسی طرح vaccine وائرس کی جو ہے وہ اتنا ہو سکتا ہے اس پکچر میں آپ دیکھ رہ ہوں گے کہ انہوں نے structure بتائی ہے پاک وائرس ریبیڈو وائرس مام وائرس یہ کس طرح وائرس ہیں اور شیپ کس طرح ہو سکتی ہے تو a b جو آپ کو دکھایا گیا ہے پاک وائرس سکتا c وائرس ریبیڈو وائرس کی شیپ اس طرح سے ہوگی اسی طرح سے اس کی بھی structure ہے t even phase ہے اس طرح انہوں نے different آپ نیچے name بھی بتا دی ہیں جو g والا ہے ہمارے پاس ہرپس وائرس ہے اور ہمارے پاس h والا ہے ہمارے پاس ایڈینو وائرس ہے اس طرح سے انہوں نے different آپ کو structure جو ہے وہ بتا دی ہیں شیپ کی بات کریں تو وائرس جو ہیں وہ ورائیٹی آف شیپ کے ہو سکتے ہیں وہ راڈ لائک بھی ہو سکتے ہیں پیس آف انسولیٹیڈ الیکٹرون کیبل راؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں نیکس اگر ہم شیپ کی بات کریں تو وائرس جو ہیں وہ ایکزیویٹ کرتے ہیں ورائیٹی آف شیپ کے وہ راڈ لائک بھی ہو سکتے ہیں پیس آف انسولیٹ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح سے مام وائرس ہرپ وائرس انفلوینز وائرس ہوتے ہیں تیڈ پول شیپ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ریبیز وائرس ہو سکتے ہیں بیکٹی وائرس کرتے ہیں دیفرنٹ شیپ میں لیکن موس جو ان کی پوزیس کرتے ہیں پولی ہیڈرل ہیڈ اینڈ تیل سم بیکٹی ریو فیج ہیڈ 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 اگر ہم جنرلائز سٹکچر کی بات کریں وائرس کی تو وائرس نان سیلوڑر ہوتے ہیں پوزیس کرتے ہیں ہر وائرس کے پاس کوٹ آف پروٹین کال کپسید this structure formed آف نیوکلی کسید and کپسید is generally term نیوکلیو کپسید اس structure کو ہم جو کہتے ہیں جو نیوکلی کسید سے بنی ہوتی ہے اس کو ہم کپسید کو کہتے ہیں نیوکلیو کپسید کپسید is made up of پروٹین کپسید جو پولی پولی امائنز بھی اس میں پریزن ہوتے ہیں لیپیڈ and کاربو ہائیڈ جو ہے وہ بھی سمال اماؤنٹ میں پریزن ہوتے ہیں وائرس کے اندر these include فاسفو لیپیڈ گلائکو لیپیڈ نیچرل فیٹ فیٹی ایسر این کولیس ٹرول فاسفو لیپیڈ جو ہیں وہ پری dominant ہوتے ہیں ان کے وائرل envelop م نیچ ہم کی بات کریں کی کیا ہے تو جو وائرس کا کوٹ ہوتا ہے جس کو ہم کی پڑھا وہ بیلٹ کرتا ہے بیلٹ اپ کرتا ہے identical repeating units جس ہم کیا کہتے ہیں کی پس میر جو ہے وہ highly symmetrical structure ہوتی ہے that can be crystallized اور help کرتی ہے ان کے structure کو study کرنے کے لیے through x-ray crystallography and electron microscope most animal viruses جیسے کہ herpes viruses influenza viruses جو ہوتے ہیں ان کے پاس additional lipoprotein envelop ہوتا ہے جو کہ derived ہوتا ہے ان کی surface membrane کے host cell کی surface membrane سے derived ہوتا ہے اس کی وجہ سے plant وائرس جو ہوتے ہیں and phages are naked plant وائرس and phages are naked ہوتے ہیں viral genome viral genome consist nucleic acid bacteria phages and animal viruses dna plant viruses have rna both dna and rna never exist in the same viron rna same viron exist نہیں کرتا viron contain only a single copy of nucleic acid called haploid petroviruses are contained to identical rna single strands so they terms diploid تو آج کا ہمارا lecture جو ہے یہ وائرس کے